نائنٹھ کلاس بلوچستان بورڈ اور اس کی ریویو ایکسرسائز نمبر 4 کو ہم سالف کرے ہیں جس کا question نمبر 4 ہے simplify 4 into x plus 3 over x square minus 4 یہ expression جو ہے اسے divide کریں گے ہم x plus 3 over x square plus 5 x plus 6 کے ساتھ اس کے solution کے اوپر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ کہ جو first factor given ہے اسے ہم factorize کریں گے numerator جو ہے وہ 4 into x plus 3 ہی رہے گا جبکہ denominator میں formula use کریں گے a square minus b square کا یعنی اس کو ہم x کا whole square اور minus 2 کا whole square لکھ دیں گے جبکہ یہاں divide کا sign ہے چلیں اگر ہم اسے multiply کے sign میں تبدیل کر لیتے ہیں change کر لیتے ہیں تو جو numerator ہے وہ denominator میں آ جائے گا اور denominator والی expression numerator میں shift ہو جائے گا x square plus 5 x plus 6 numerator میں آ جائے گا جبکہ denominator میں جو ہے وہ آ جائے گا x plus 3 اب یہ x plus 3 اور یہ والا x plus 3 ہے جو numerator میں لکھا ہوا ہی دونوں ایک دوسرے کے inverse جو ہے expressions ہیں cancel ہو جائیں گے اور یہاں پہ آ جائے گا 4 over x square بلکہ اس کو x minus 2 into x plus 2 لکھ دیتے ہیں factorize کر لیتے ہیں اور دوسری طرف جو numerator میں expression لکھا ہوا ہے اس کی mid term break کرتے ہیں x square plus 3 x plus 2 x اور plus 6 اگر آپ دیکھیں تو mid term break کیا ہے میں نے ان دونوں terms کا sum 5 x بنتا ہے اور product 6 x square بنتا ہے جو کہ پہلی اور آخری term کے product کے برابر ہے اب انہیں مزید factorize کر لیتے ہیں 4 over x minus 2 into x plus 2 اور ادھر سے اگر آپ دیکھیں تو x common لیا جا سکتا ہے پہلی دو term میں سے x plus 3 within bracket آ جائے گا اور last two term میں سے آپ plus 2 common لے سکتے ہیں within bracket x plus 3 آ جائے گا next جو ہے اس کی working وہ یہ ہو جائے گی کہ چلیں ادھر سے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں 4 over x minus 2 x plus 2 into x plus 2 into x plus 3 تو x plus 2 اور x plus 2 cancel ہو گئے یہ cancel ہو گئے ہیں آپس میں اور sorry یہ x plus 2 cancel ہو رہے ہیں اور یہاں پر جو ہمارا final answer آ رہا ہے وہ 4 into x plus 3 divided by x minus 2 آ رہا ہے یہ final ہمارا answer آ جائے گا اب next جو question ہے question number 5 وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی question number 5 میں ہم نے find value of x y plus y z plus z x جبکہ given کیا ہے x plus y plus z equal to 17 ہے اور x square plus y square plus z square جو ہے وہ 40 کے ایک وال ہے solution start کرتے ہیں formula سب سے پہلے question کے لحاظ سے لکھتے ہیں وہ ہے x plus y plus z کے whole square کا جو برابر ہوتا ہے x کا square plus y کا square plus z کا square plus 2 times of within bracket آئے گا x y plus y z plus z x اب ان میں ان کی values کو ہم put کر لیتے ہیں تو by putting their values by putting their values تو ہمیں کیا حصل ہوگی اس سے جو result ملے گا ہم لکھ لیتے ہیں we get یہاں پر x plus y plus z کی جگہ آپ 17 لکھیں گے 17 کا whole square x square plus y square plus z square کی جگہ 40 plus 2 times of x y plus y z plus z x آجے گا یہاں پہ اب ان کی values کو put کرتے ہیں 17 کا square 289 اور یہ 40 کو اگر آپ دوسری طرف shift کریں گے اس کا additive inverse دون طرف add کریں گے minus 40 آجے گا اور equal to آجے گا 2 times of x y plus y z plus z x کے اور اس کے بعد next جو ہے 2 times of x y plus y z plus z x جو ہے y z plus z x یہ equal آجے گا 289 میں سے اگر آپ 40 minus کرتے ہیں تو یہ 249 آتا ہے اور 249 کا half کر لیں اگر ہم 249 کا half کرتے ہیں تو اس کا answer 148.5 آتا ہے تو next line میں میں یہ لکھ دیتا ہوں ڈیوائیڈنگ بائی 2 کے بعد x y plus y z plus z x جو ہے وہ equal to آرہے 249 کا half جو کہ 148.5 بنتے ہیں چونکہ اگر 150 ہوتا تو 150 اگر ہوتا تو اگر ہم اس کو 2 سے multiply کرتے تو یہ آتا 300 ٹھیک ہے بلکہ اس کو ری چیک کر لیتے ہیں کہ یہ 249 کا اگر ہم half کرتے ہیں تو یہ کیا result آتا ہے جی 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 ہم نے دیکھا تھا کہ 17 کا square لیا ہم نے پہلے پھر اس میں سے 40 minus کر دیا ہم نے تو یہ 249 آیا اور 249 کو اگر 2 پہ divide کیا جائے تو answer آتا ہے 124.5 sorry یہ ہمارا جو ہمارا وہ final answer آجے گا اب next part جو ہے وہ آپ سے discuss کرتا ہوں جی question number 6 express each of the given thirds in the simplest form ہم نے انہیں simplest form میں جو ہے وہ لے کے آنا ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہ formula apply a minus b into a plus b ka a term a minus b into a plus b a equal a square minus b square to اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ بنتا ہے a square یعنی under root 20 square اور 5 square under root 20 اگر اگر آپ square لیتے ہیں 20 آتا ہے square root cancels ہو جائے گا 5 piece square root سے cancel 5 آگیا 20 minus 5 15 تو یہ ہمارا final answer ہو گا اس کے بعد next part آرہا ہے وہ discuss کر لیتے ہیں next part میں چلیں یہاں پہ screen پہ share کر دیتا next part میں ثوڑا سوپر shift کرتا ہوں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس سا سے لکھا ہوا ہے کہ 2 into under root 3 over 5 plus under root 108 اس کو ہم simplify کر سکتے ہیں 2 into under root 3 as it is رہے گا over 5 plus 108 کے prime factors بنا لیں 108 کے prime factors 2 سے start کرتے ہیں 2 5 10 3 9 27 3 9 3 1 3 1 1 8 جو ہے اس کو 2 کا square into 3 کا square into 3 لکھ سکتے ہیں اب 2 under root 3 over 5 as it is plus جن numbers square root سے 2 اور 3 دونوں square roots سے باہر آ سکتے ہیں لیکن یہ single 3 ہے as it is رہے under root کے اندر یہ بن جاتا 2 times under root 3 over 5 plus 6 times under root 3 اب LCM لے لیتے ہیں LCM میں دیکھ سکتے ہیں آپ 2 term diviser 1 5 اور 1 کا LCM 5 بنے گا اب یہ 5 چونکہ diviser میں موجود نہیں ہے اس لئے اس numerator denominator دونوں سے 5 multiply ہو جائے گا یہ 2 times under root 3 ہی رہے گا first time اور second میں 30 times under root 3 ہو جائے گا کیونکہ 5 to 6 times 30 اور 30 اور 2 add ہو جائیں گے یعنی under root 3 کے ساتھ جو number ہے وہ multiply ہو رہے ہیں 2 اور 30 ہے add ہو جائیں گے 32 times under root 3 over 5 تو یہ ہمارا final answer آجائے گا تو اس لئے موسیقی